دوستو جس فلم کی میں بات کرنے جا رہا ہوں دوستی پہ بنی یہ فلم اس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے روپیلے پرتے پر ہی نہیں بلکہ واسطوک جیون میں بھی اس فلم میں جن دو کالاکاروں نے کام کیا تھا ان کی دوستی کی چرچہ خبروں میں سرکھیوں کی طرح بنی رہی تھی یہ ان دونوں کے اکلوتی فلم تھی اور ان میں جو گانے تھے وہ اتنے زبردست ہٹ ہوئے کہ ان گانوں کے مثال آج بھی دی جاتی ہے لوگ آج بھی انہیں دھوراتے ہیں اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ فلم ریڈیز ہوئی اور اس کے بعد جب فلم فیر اوارڈ میں اس فلم کو نومینی کیا گیا تھا تو اس فلم نے اس سال کے چھے فلم فیر اوارڈ ایک ساتھ جیتے تھے جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے یہ بات جان کر کی اتنی بڑی فلم دینے کے بعد بھی باکس آفیس پر کروڑوں کی کمائی کرنے کے باوجود اس کے نائکوں کو دوبارہ بولی ووڈ میں کہیں دیکھا نہیں گیا اور کیا آپ سوچ سکتے ہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ میڈیا میں آئی خبروں کے مطابق دونوں نوجوان کلاکار ایک سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ سازش کو رچنے کا عاروپ لگا تھا اس وقت کے سپرسٹار رہے ایک عبینیتہ پر جس کی لوکا پریعتہ داؤں پر لگی ہوئی تھی کیا تھا پورا ماملہ اور کیوں برسو بعد بھی الجی ہوئی ہے یہ گمشدگی کی گتھی جانیں گے بہت کچھ بس آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام اسم بولی ووڈ میں مزکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام اسم بولی ووڈ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افضل خان دوستو تاریخ تھی چھے نومبر 1964 اس دن بولی ووڈ میں ستین بوس دوارہ نردشت راجشری بینر کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا دوستی اس فلم نے ریلیز ہوتے ہی پورے دیش میں تہل کا مچا دیا دھوم مچا دی دو ایسے دوستو کی کہانی جس میں ایک نیترہین ہے اور دوسرا چلنے سے ناکام دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں یہ کیا ہے میرے پاؤں پاؤں ہاں انہیں کے سارے میں چلتا ہوں جیسے تو نین ہوں جیسے میں چلتا ہوں فلم کی کہانی لکھی تھی وان بھٹنے اور سمواد اور سکرین پلے لکھا تھا گوون مونیس نے دوستو اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کوئی چرچت فلم سٹار بڑا نامی گرامی کوئی ہیرو ہیروین نہیں تھے اس میں دو کشوروں نے ادھاکاری کی تھی جن کے نام تھے سشیل کمار اور سدھیر کمار یہ دونوں فلمی دنیا کے کوئی لوکپریہ بھی نہیں تھا یا کوئی سٹار پتر نہیں تھے جن کی کوئی فین فالوئنگ نہیں تھی جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا کوئی گاڈ فادر نہیں تھا لیکن یہ فلم بہت بڑی خاصی ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اس ایک فلم نے دونوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا دوستو اس کا سنگیت دیا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے اور گیت تھے شکیل بدائیونی کے رفیس صاحب کی مدور آواز ہو یا پھر سشیل کمار اور سدھیر کمار کی اداکاری اس فلم نے نہ صرف دش بلکہ ودشوں میں بھی جھنڈے گار دیے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا تھا اس فلم نے بہت ہی اموشنل فلم تھی یہ کمال کے گانے تھے کمال کی ڈریکشن تھی اپنے آپ میں یہ ایک مائلسٹون ہے انڈین فلم ڈرسٹری کے لیے یہ فلم چوتھے موسکو انتر راشتریے بال فلم سماروں میں بھی شامل ہوئی تھی اور سب سے بڑی بات اس زمانے میں بھی فلم نے دو کروڑ کا باکس آفس کلیکشن کیا تھا فلم کی ریلیز کے ساتھ ہی دونوں ستارے سشل کمار اور صدیر کمار رات و رات سٹار بن گئے تھے لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گئے تھے دونوں پر ایسا کیا ہوا کہ اتنی بڑی بلوک بسٹر فلم دینے والے دونوں سٹارز اس کے بعد کسی اور فلم میں نظر نہیں آئے آخر کہاں گم ہو گئے تھے دونوں یہ ستارے اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ آج ہم آپ کو ان کی کہانی دستار سے بتائیں گے یہ فلم کتنی بہترین ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس سال کا نیشنل اوارڈ فور بیسٹ فیچر فلم ہندی اسی فلم کو ملا تھا اس کے علاوہ فلم کو نائنٹین سکٹی فائن میں فلم فیر کے بیسٹ فلم بیسٹ سٹوری بیسٹ ٹائلوگز بیسٹ میوزک ڈریکشن اس طرح کے ٹھر اوارڈ ملے فلم میں چھے گانے تھے جس میں سے پانچ محمد رفی اور لطا مانگشکر نے گائے تھے اس فلم کے گانے آج بھی اتنی ہی پاپولر ہیں جتنا اپنی ریلیس کے سمجھ تھے مشہور امینیتہ سنجے خان نے بھی اسی فلم سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی ڈیو کیا تھا فلم میں لیلا چٹنس لیلا مشرا نانا پلسکر ابھی بھٹا چارے جرسے کلاگار تھے جو لمبے عرصے تک فلم انڈسٹری کی شعبہ بنے رہے ہیں لیکن اس کے مکھیا بینیتہ سشیل کمار اور سدھیر کمار دونوں اے گریٹ کے آکٹر میں ہی تھے دونوں کا ڈیوی ہوا تھا پہلی بار دونوں کو اس فلم میں دیکھا گیا تھا دیکن پتا نہیں ہی ایسا کیا ہوا فلم کے ہٹ ہوتے ہیں اس کے مکھیا بینیتہ سشیل کمار اور سدھیر کمار دونوں ایک طرح سے گائب ہو گئے لا پتا ہو گئے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جب دونوں ستارے اس فلم کے بعد کسی اور فلم میں نظر نہیں آئے تو ایک خبر آگ کی طرح پورے دیش میں فیلنے لگی کہ دونوں ہی سٹارز کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے اور اس ایکسیڈنٹ کی سازش کے پیچھے نام لگایا گیا مشہور عبینیتہ دلپ کمار کا جی ہاں ہم آپ کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ محض افواہ تھی نہ ہی دونوں ستاروں کی موت ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے پیچھے کسی فلمی سٹار کا کوئی بھی ہاتھ تھا اس فلم کے بعد دونوں ہی کلاکاروں کے ساتھ کیا ہوا یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا بہت بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا اس لیے یہاں ہم آپ کو ان دونوں کی زندگی سے جڑے کچھ پہلووں کے بارے میں بتاتے ہیں فلم میں بیساکی کا سہارا لے کر چلنے والے رامنات اور رامو کا کردار نوالے والے سوشیل کمار کا جنم ہوا تھا چار جولائی نائنٹین فورٹی فائیو کو کراچی میں ان کا اصلی نام سوشیل بیلانی تھا ان کے جنم کے دھائی سال بعد ہی دیش کا بٹوارہ ہو گیا اور وہ پریوار سمیت گجرات آگئے بچپن میں وہ کافی رئیس تھے پر بعد میں ان کے پریوار کا بزنس کچھ خاص نہیں چلا اس کے بعد وہ ممبئی آگئے جہاں ان کے دادا جی کو بزنس میں بہت بھاری نقصان ہوا اور اس کے بعد وہ ہو گئے دیوالی ہے اس سگنے میں پتا اور دادا دونوں کی موت ہو گئے اور سوشیل کمار کی ماں انہیں اور ان کے دو بھائی بہنوں کو لے کر ان کی موسی جو ممبئی کے چیمبور علاقے میں رہتے تھے وہاں چلی گئے وہاں انہوں نے اپنی پڑائی جاری رکھی پریوار کی تنگ حالی سے بچنے کے لیے ان کی ماں نے انہیں فلموں میں کام کرنے کے لیے بولا اور وہاں بھیج دیا شروع شروع میں تو انہوں نے دو سندھی فلموں میں کام کیا اس لینگویج کے ساتھ وہ تھوڑے فرنڈلی تھے جس میں پہلی تھی ابانہ مشہور ایکٹرس سادھنا کے جیون کی بھی یہی پہلی فلم تھی سوشیل کمار نے کئی فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ بھی کام کیا ہے انہوں نے 1958 میں ریلیز ہوئی فلم پھر صبح ہوگی سے بولی ووڈ میں شروعات کی تھی اپنے کریئر کی پھر آگے چل کر اگلے سال آئی دھول کا پھول اور میں نے جینا سیکھ لیا اس کے اگلے سال آئی فلمیں کالا بازار دل بھی تیرہ ہم بھی تیرے شریمان ستے وادی سمپون رامائن اور پھول بنی انگاری آدھی فلموں میں بطور بال کلاکار انہوں نے کام کیا تھا پھر آگے چل کے انہیں ملی فلم دوستی جس میں ان کی سفلتا نے آسمان کی بلندیاں چھولی تھی اس فلم میں نیترہین لڑکے موہن کا کردار نبانے والے سدھیر کمار ساون ایک مہاراشتری پریوار میں جن میں تھے وہ بمبئی کے لالباک پریل علاقے میں رہتے تھے سوشیل کمار کے ماما مشہور فلمکار وی شانترام کی کمپنی راج کمل کلا مندر میں چیف میک اپ مین تھے سدھیر کمار نے 1964 میں سنت گیانشور فلم میں کام کیا تھا فلم دوستی ان کے جیون میں ایک نئی صبح لے کر آئی میں جانتا تھا ہماری دوستی کبھی ٹوٹنے والی نہیں اور ہم کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہم ہمیں اب ہمیں کوئی الگ نہیں کرنے تھا میری دوستی میرا پیار میری دوستی دونوں رات و رات سٹار بن گئے لیکن یہ سفلتہ لمبے سمیں تک قائم نہ رہ سکی اس فلم کے بعد دوستی کے پیڈوسر تارا چند برجاتیا دونوں ہی ایکٹرز کو اپنی اگلی فلم میں لینا چاہتے تھے لیکن سدھیر کمار نے ساؤت کے فلم بطور لیڈ جوائن کر رکھی تھی اس لئے انہوں نے یہ فلم کرنے سے منع کر دیا پھر تو برجاتیا صاحب نے سشیل کمار کو بھی فلم کے لیے منع کر دیا کیونکہ وہ دونوں کی جوڑی کو ایک ساتھ لینا چاہتے تھے کیونکہ دونوں کی جوڑی سپر اٹ تھی حالانکہ انہوں نے سشیل کمار سے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ وہ آگے بھی انہیں اپنی فلم میں ضرور لیں گے کچھ دوسرے پروڈیوسرز نے بھی اس جوڑی کو آزمانا چاہا لیکن سدھیر کمار کے ساؤت چلے جانے کے قارن بات بن نہیں پائی اس کے قریب چار سال کے بعد برجاتیا صاحب نے اپنا فائنلی وعدہ پورا کیا نبھایا اور سشیل کمار کو لے کر فلم تقدیر بنائی یہ فلم 1978 میں ریلیز ہوئی تھی جو باکس آفیس پر بہت خاص کمال نہیں کر پائی نارمل ہی رہی لیکن سشیل کمار کا من تب تک فلموں سے ہٹ چکا تھا اس لیے وہ فلموں سے تھوڑا بریک لینا چاہتے تھے وہ پڑھنا چاہتے تھے اور اس لیے جہن کالج سے پہلے انہوں نے اپنی گریجویشن کی پڑھائی پوری کی اور پھر ایئر انڈیا میں نوکری جوائن کرنے لگی کیونکہ تب فلموں میں کوئی بھی اپنے آپ کو سرکشت نہیں سمجھتا تھا سیف نہیں سمجھتا تھا فلمیں اچھی نہیں مانی جاتی تھی ان کی کمائی پر کوئی ڈپنڈ نہیں ہوتا تھا اس لیے انہوں نے پڑھائی پوری کرنے کے بعد ایئر انڈیا سرکاری نوکری جوائن کی 1971 سے 2003 تک انہوں نے ایئر انڈیا میں فلائٹ پرسر کی نوکری کی اور ریٹارمنٹ کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی کے چیمبور علاقے میں ہی رہے ہیں وہ اس بیچ 1971 میں تو دیوانن کے فلم ہیرا پنہ میں فلائٹ پر شوٹ ہوئے ایک سین میں بھی وہ نظر آئے 1978 میں ان کی شادی ان کی بچپن کی دوست کوشی کوٹ پانی سے ہوئی دونوں کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا کرن جو بڑی ہو کر اماریکہ کے فلوریڈا میں سیٹل ہے اپریل 2016 میں پتنی کے ندھن کے بعد سے سوشیل کمار اپنا زیادہ تر وقت بیٹی کے ساتھ ہی اماریکہ میں گزارتے آئیے اب بات کرتے ہیں نیترہین گائک موہن کا کردار نبھانے والے سدھیر ساوند کی قسمت نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا دوستو اور ان کی فلموں کے کئی پروجیکٹ بیچ میں ہی لٹک گئے انہوں نے دوستی کے بعد 1966 میں ریلیز ہوئی فلم لادلا اور 1969 میں آئی جینے کی رہا جیسے فلموں میں بھی کام کیا تھا انپورنا اور سوزرشن چیر آرنی جیسی مراتی فلموں میں بھی کام کیا تھا اس کے بعد ان کا فلمی کریر لگ بگ سماپ ہو گیا اور انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا سودھیر ساوند کے بارے میں آج بھی کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر الگ خبریں آتی ہیں سوشل میڈیا میں ان کو لے کر الگ خبریں آتی ہیں دیکھ لیجئے سوشل میڈیا کا کھمال کھر دیتا ہے کبھی کبھی برا حاض جی ہاں 1993 میں ان کے لئے خبر آئے کہ چکن کھاتے ان کے گلے میں ہڈی کرانے کے کچھ دنوں بعد ہی ان کا دھیان تھو گیا حالان کہ صدیر کمار کی بہن شعبہ اور چترہ کی مانے تو یہ کہانی پوری طرح سہجہ کریے مجھے امید ہے ہمارے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور بھی بولی ووڈ کی تازہ ترین پرانی نئی جانکاریاں ہیں ہمارے پاس بس آپ بنے رہیے ہماری چینل او ایس ایم بولی ووڈ میں میں پھر ملوں گا آپ سے تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ رام رام